اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سہوں گے آپ کے اپنے چینل اینڈنگ سلیوشن میں آپ سب کو خوش آمدید ہمیشہ آپ کے لیے اینڈنگ کی ویب سائٹ اپلیکیشن کا ریویو کرتا ہوں جس میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ بلینز کیا ہیں اس کے معاملات کیا ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں انویسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے ان تمام اپنیشن ویب سائٹ کا ہم ریویو کرتے ہیں جو آپ کے ورس اپ گروپ کے اندر آپ کو پرسنل چیٹ کے اندر بے تہاشا ان کے لنک شیئر کیا جاری ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ بے تہاشا اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاری ہوتی ہیں تو اس ویب سائٹ کا خاص طور پر ہم ریویو کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ واقعی میں قابل قبول ہے نہیں ہے آپ کے انویسمنٹ کے قابل ہے نہیں ہے یا اس کا پروفٹ جو آپ کو ڈیلی بیسس پر دیا جا رہا ہے آپ کو ارننگ اس کی وہ حلال ہے یا حرام ہے تو رسینٹلی ایک ویب سائٹ اپلیکیشن جو کہ حالی میں لانچ ہوئی ہے اس کو بے تہاشا گروپ میں لنک بھیجا جا رہا ہے اور مجھے پرسنلی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار اس کو چیک کریں اور مجھے بتائیں تو سب سے پہلے اس ویب سائٹ کا میں نام بتا دوں آپ کو اور اس کی ویب سائٹ کا طریقہ کار بتا دوں کہ ویب سائٹ میں کس طرح کی انویسمنٹ ہے اور کیا کیا معاملات ہیں اور آپ کو وہاں انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی تو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف جناب تو ویب سائٹ کا کچھ اس طرح کا انٹرفیز ہے یہ اور اگر ایسی آپ سمجھ چاہیں تو اس کا نام ہے ٹریفٹی انویسٹ ایل ٹی ڈی اچھا ٹریفٹی جو کہا جاتا ہے ٹی ایچ آر آئی ایف ٹی وائی بیسیکلی اس کا اگر انگلیش میں آپ اس کو ترجمہ تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنجوس اب مجھے نہیں پتا اس ویب سائٹ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے کنجوس کے نام سے تو بہر حال اس ویب سائٹ کو آپ یہ غور سے دیکھ لیں بظاہر اس طرح کا انٹرفیز جس کے اندر کانٹیک سرویس اور ایپ ویر سائٹیفیکٹ پہ اگر آپ کے لئے کرتے ہیں تو آپ کو ایپ ویر کے یہاں پر سائٹیفیکٹ دیا ہے جو دکھائے جاتا ہے جو کہ یہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس کے بعد اس ای سی پی سائٹیفیکٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ان کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر جن سے ان کے جو ایر بین ہیں ان سے بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ سرویسز دیے گئے ہیں پلانس اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ ان کے پلانس کیا ہیں تو پلانس بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے کہ پہلا پلان ہے پہلا پلان ہے پانسو روپے کا جس میں آپ کو چالیس سو روپے کی آئننگ ہوتی ہے ڈیلی پرسیس پہ 25 سن کا ان کا ٹائم پریئیڈ ہے اس کے بعد ہزار روپے اور اس کے بعد پچیس سو اور اسی طرح پہ تہاشا ان کے پیکجز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے پر جب پسچ جاری تھی تو یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز مجھے ایک ویڈیو مجھے ملی جس کے اندر ایک ہمارے بھائی یوٹیوبر اس کے بڑی تعریف کو کپل باندھ رہے ہیں اور ان کہا کہ اس کا میں نے دس ہزار روپے ویڈرو بھی لیا ہے انہوں نے تیس ہزار کا پلان لگایا تھا اس کے اوپر اور ویڈین ون منٹ جو ہے ان کو ویڈرو بھی مل گیا اس کے ایڈمن بڑے اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب میں نے خود اس کے اوپر چیک کیا تو انہوں نے جو ہے نا اتنی ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ہنڈر پرسنٹ یہ ریل ہے آپ نے اس کے اوپر انویسمنٹ کرنی چاہیے لیکن اس کے جو پلان ہے چرے مال لیے لیکن ان کے جو ایڈمن ہیں اس کو میں نے تقریباً کل سے یہ میسج کیے ہیں ان کے نمبر ہی آف تھے اس کے بعد جا کے رات میں وہ آن لائن ہوئے انہوں کو کوئی ریپلائی جی کر کے میں نے ان سے ڈیٹیلز تھی کہ بھائی کراچی میں آپ کا کیونکہ وہ یوٹیوبر جو ہے وہ کہہ رہتے کہ کراچی میں ان کا آفیس ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بتائیے جنب آپ کا آفیس کدھر ہے کراچی میں تو ان کا کوئی جواب نہیں آیا کافی دیر تک پھر میں نے ان کو دوبارہ میسج کرتا سر آپ کی ویب سائٹ ابھی نئی 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 لانچ ہوئی ہے اور جس طرح آپ کا بیہیوئر ہے یہ بہت روپ ٹیک کا ہے کہ جس طرح آپ کی ویب سائٹ پرانی ہوگئی ہو یا پھر آپ اس کیم کر گئے ہو تو اس پر میں نے مجھے کوئی خاصا جواب نہیں دیا لیکن حالی میں ان کی جو ویڈیو میں نے دکھی ہے یوٹیوبر کی وہ کل ہی یا پرسو ہی لانچ کی گئی ہے تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو پرموٹ کیا اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ آپ کے اپنی ذمہ دار یا اپنی انویسمنٹ کرنا چاہیں تو چلیں یہ تو خیرے سب ہی کہتے ہیں یہ کوئی بلیمان نیلی بات نہیں ہے ان کا پلان وغیرہ سب کچھ میں نے سمجھ میں آگیا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ویب سائٹ قابل احتمال نہیں ہے کسی صورت بھی آپ اس کے اپنی انویسمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو سب سے پہلی بات جب نیلی ویب سائٹ لانچ ہوتی ہے اس میں تیزی سے جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ انویسمنٹ کریں اور شروع میں اس کو بہت زیادہ برموٹ بھی کہہ جاتا ہے تو یہ ویب سائٹ بھی کوشی طرح ہے تو شروع کے دنوں میں ہی پتہ چاہ جاتا ہے وہ ویب سائٹ کامیاب ہے یا نہیں تو یہ بالکل کامیاب ویب سائٹ نہیں ہے ان کے ایڈمن کا بہیویر اور ان کے جو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں انہوں نے سیٹیفیکٹ جو دیئے میں ہے تو یہ فیک سیٹیفیکٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ویریفائی کیسے کریں گے کیونکہ ویریفائی کرنے کے لیے بھی یہاں پر انٹی ای نمبر وغیرہ کے جو آپ ویریفائی کر لیتے ہیں ایف بیر کے سیٹیفیکٹ سے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیک بھی بن سکتا ہے ایسے سی پی کو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں بلکل اس کو ان کی اپنی ویب سائٹ بھی جا کے تو وہ میں نے کیا تو ان کے پاس اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اس نمبر کے اوپر یہاں جو یہ نمبر ہے اس نمبر کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کا جو بھی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی اور سب سے بڑی بات کہ مجھے کہا گیا کہ یہ ان کا کراچی میں آفیس ہے پاکستانی ویب سائٹ ہے لیکن اس کو جب آپ about اس میں جاتے ہیں تو ان کا جب آپ چیک کریں گے تو یہاں پر جب آپ اس کو بیک کریں اور کونٹیک اس پر دیکھیں جا کے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ نمبر ملتا ہے بہار کا اور یہ سارے چیزیں اور لندن کا لوکیشن ملتی ہے جبکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جب آپ سچ بتائیں ویب سائٹ کے بارے میں آپ کے آنر جو بھی ہیں ان کا جو بھی نام ہے وہ ان کا نام پاکستان میں کیا ہے وہ پاکستان میں کہاں ہوتے ہیں ان کا پاکستانی نمبر کیا ہے یہ سارے چیزیں بتائی جاتی ہیں سچ پر مبنی ویب سائٹ ہمیشہ سچی ہوتی ہے جھوٹ پر بننے والی ویب سائٹ ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے اور یہ طریقے کا آپ مجھے پتہ چل لیا کیونکہ دو دن سے جب میں ان سے رابطے میں ہوں تو مجھے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا جا رہا ہے تو براہ مدبانی ویڈیو بنانا کا مقصد سریعہ یہ ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹ سے آپ نے بچنا ہے نام یاد رکھیں اس ویب سائٹ کا انٹرفیس یاد رکھیں آپ کو کوئی بھی لنک دیں تو اس کو معذرت کرنے پر تمیزی کرنے کی لڑائی جھگڑ کرنے کی یا مہتبانہ گزارش کرنے کے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور بے شخص کلوں نے افسد زائقت الموت سب نے مرنا بھی اور جواب بھی اللہ کو دینا ہے تو خدا رہا خود بھی بچیں دوسرے کو بچیں اپنے خواہدوں امزی یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حامی ناثر لانے کے بعد